ہم گراؤنڈ زیرو پر ہیں جہاں گیر پوری میں موجود ہیں اور اس سی بلوک پر موجود ہیں جس سی بلوک میں کل بڑی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا شروعات ایک بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں یا یہ کہیے کہ ایک بڑے خلاصے کے ساتھ کر رہے ہیں اور خلاصہ اس بات کا آپ یہ سوچ رہیں گے وہ کون سا شخص ہے جس نے سازش رچی ایک کردار سامنے آیا ہے جس کا نام ہے انسار اور انسار پر اس وقت کا سب سے بڑا خلاصہ آپ زی نیوز پر دیکھ رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں انسار کا نام ایف آئی آر میں درج ہے انسار ہی وہ شخص ہے جو اپنے ساتھ چار پانچ لوگوں کو لے کر پہنچا تھا اور اس نے ہی ہنسا کی شروعات کی تھی یہ ایف آئی آر میں ذکر کیا گیا ہے انسار اسی جہاں گیر پوری کا رہنے والا ایک مسلم نیتہ ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ انسار اسی سی بلوک کا رہنے والا ہے جس سی بلوک میں اس پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا تو اس وقت کا بڑا خلاصہ آپ کو بتا رہے ہیں یہاں کا رہنے والا مسلم نیتہ ہے اور ایف آئی آر میں اس کا ذکر بھی ہے اچھا دوسری بات یہ بھی آپ کو جاننی چاہیے کہ سی اے اور این آر سی کو لے کر جب بیوات کھڑا ہوا تھا تب بھی اس شخص کا نام سامنے آیا تھا اس کے علاوہ دوہزار بیس میں جو دنگے ہوئے دلی کے اندر اس میں بھی انسار کا نام سامنے آیا تھا یعنی پہلی بار اس نے کسی انسا کو انجام نہیں دیا پہلے بھی اس کا نام اپرادھوں میں سامنے آتا رہا ہے اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ انسار کو لے کر تمام جانکاریاں نکل کر سامنے آ رہے ہیں انسار کا نام ایف آئی آر میں بھی ہے سی اے این آر سی کے وقت بھی سامنے آیا دوہزار بیس میں جو دنگے ہوئے اس وقت بھی سامنے آیا اور اس انسا میں بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ انسار نے ہی شروعات کی تھی اور اس کے ساتھ چار پانچ ساتھی پہنچے تھے اس کے علاوہ انسار کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے زینیوس پر انسار کی تصویر بھی انسار کو آپ دیکھئے اور پہچانیے یہ وہ شخص سے جس کو کیوں کیا آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کتنی بڑی گھٹنا گھٹی تو اس گھٹنا کے پیچھے کوئی تو ہوگا کسی نے تو سادش پرچی ہوگی کسی نے تو پہلا پتھر اچھالا ہوگا کسی نے تو پہلی کوشش کی ہوگی ایف آئی آر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شخص انسار تھا اور اس کے کچھ ساتھی بھی تھے ان تک بھی دلی پولیس مہنچی ہے انسار کی جو کرائیم گنڈلی ہے وہ کھل کر سامنے آگئی ہے اور اس کی ایک ایک چیز ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ شخص ہے جو سی اے و این آر سی کے وقت لوگوں کو بڑھکانے کی کوشش کرتا ہے دوہزار بیس کے دنگوں کے وقت بڑھکانے کی کوشش کرتا ہے اور شوبہ یاترہ جب نکلتی ہے ہنمان جینتی کی بجرنگ بلی ہنمان کی شوبہ یاترہ جب نکلتی ہے تب بھی لوگوں سے بھیڑتا ہے نہ صرف بھیڑتا ہے ہنسا بھی کرتا ہے یہ وہ انسار ہے اور اس کو لے کر کئی بڑے خلاصے ابھی انہیں باقی ہیں کچھ جو شروعاتی جانکاری زی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ انتیم نہیں ہے یہ وہ شروعاتی جانکاری ہے جو دلی پولیس کے ہاتھ لگی ہے اور اسی بنا پر انسار تک دلی پولیس پہنچی بھی ہے کیونکہ لگ بھگ شوبہ یاترہ مسجد کے سامنے سے نکل گئی تھی آخری کچھ لوگ باقی تھے جو پیچھے کا حصہ تھا وہاں پیچھے سے پتھراب شروع ہوا پیچھے کے جو لوگ چل رہے تھے ان کے ساتھ ویباد ہوا اور اس کے بعد اتنا بڑا اس کو ویباد بنا دیا گیا اس کے بعد ہنسا ہوئی اس کے بعد گولیاں چلیں اس کے بعد تلوارے لہرائی گئیں اس کے بعد یہ ترہ ترہ کی نارے بازی یہی پر ہوئی جس وقت ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اسی سی بلوک کا رہنے والا ہے انسار اور اس تک دلی پولیس پہنچ گئی ہے انسار یہاں کا مسلم نیتا ہے اور لوگوں کو بھڑکانا اس کا کام ہے اس پار وہ دلی پولیس کے ہتھے چڑھا ہے اور اس کے کیے کی سزا دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ جو پوری گھٹنا ہوئی ہے یہ کیسے ہوئی یہ بھی آپ کے ذہن میں پرشکتوں کہیں نہ کہیں ہوگا تو جو اس گھٹنا کے چشمدید ہیں جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا ہے ان سے بات کی ہے ہمارے سمبادداتا شیوانک نے وہ باتچیت آپ کو سنوا دیں ہم بڑے سانتیوں پر ان سے اپنی ریلی نکال کے لے جا رہے تھے کوئی ہم نے جیشری رام کے نارین لگائے ان کی مجید کا آگے اچان چکسی میں انہوں نے ہماری کافلہ ہمارا جو ریلی نکل لی تھی ان کو روکا گیا اور بکارہ اوپر سے پتراب کرا گیا اور بکارہ ہماری مورتی کو پچڑ کے تلوار باجی کری ہے ہمارے اوپر بھی تلوار باجی کری مگر ہم اپنی جان بچا کے بھاگے چار بندے جو بڑی مسکل سے ہم نے علمان جی کی مورتی گسیٹے بھی لے گیا اور کافی پتراب ہوئے ہیں کافی سنکیہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس ہتیار تھے اور بوتلے تھے اور پتر پتہ نہیں کہاں سے ان کی مجید ہوئے اتنے کہاں سے پتر آگے ابھی ہم یہاں پہ کھڑے ہو جائیں تو ہمیں ایک پتر نہیں ملے گا مگر ان کے وہاں پورا کافلہ پورا ہتیار سمیت تا پورا اور بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ کل نقصان ہوا تھا آپ کے ساتھ کل کیا ہوا تھا سر میں سام کو ساڑھے پانچ پونے چھے بجے آیا ہوں یہاں پہ کھانے کی ریڈی لگی ہوئی تھی سر اسی پہ کھانے کی کھانے کا ڈھائبہ لگا ہوا تھا اس کے بگل جگہ تھی تو ہم نے کہاں وہاں لگا لیتے ہیں پھر وہ بھیا کی چومین کی ریڈی لگنی تھی وہاں پہ دکان لگنی تھی تو ہم نے گاڑی وہ وہاں پہ لگا دیا جو جو بیلڈنگ بن رہا ہے اس کے ساتھ لگا دیا میں نے اور لگا کے میں اوپر گیا چائے پینے کے لیے چائے پینے نہیں پیایا تب ہی بولے کہ نیچے تلوار باجی ہو رہی ہے میں نیچے بھاگ کے آیا تو دیکھا تو ہماری فرنٹ کا سیسا توڑ دیا گیا تھا گاڑی کا پھر میں اس گیٹ سے نکل لہا تھا تو یہ ڈھابے والے لوگوں نے ہمیں نکلنے نہیں دیا بولے کہ گاڑی پھر بن جائے گی تمہیں کچھ ہو گیا تو تو نہیں لوٹ ہوگے پھر میں پیچھے گلی سے بھاگ کے گیا اس گلی سے میں نکالنے کی کوشش کیا اپنی گاڑی کو پھر یہ بھییا تھے وہاں پہ ان کے بیٹے تھے اینڈ پتھر تلوار سب کچھ تھا کٹا بھی تھا ایسا تھا یہاں سے بھدر مچھی دی ہم یہاں کھڑتے یہ بھائی سب یہ ساتھ میں تھے یہ بات میں آئے تھے میں ریڈی لے گیا کھڑا ہو گا تھا اس کے باتے ہیں تو یہ آپ نے چشمدیدوں کی بات سنی وہ چشمدید یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر گھٹنا کرم کس طرح سے ہوا تھا لیکن یہاں پر کل گولی بھی چلائے گی اور جو گولی چلانے والا آروپی ہے وہ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے وہ پسٹل بھی برامت ہو گئی لیکن اس فائرنگ میں ایسا ہی میدھا لال گھائل ہوئے تھے ان کو گولی لگی تھی انہوں نے بتایا ہے کہ گھٹنا کرم کیسے ہوا تھا کیسے ان کو گولی لگی خود سنیے میدھا لال کی زبانی کل انمان جنتی کا جلوس نکل رہے تھے تو جب سی بلوک میں پہنچے ہیں مجید کے سامنے تو وہاں ان کی پہلے بیحث ہوئی کیونکہ جو انمان جلوس میں تھے انمان جنتی میں تو ان کے آپس میں بیحث شروع ہو گئی وہ جیسے رام گھنارے لگا رہے تھے وہ وہاں پتہ نہیں کیونکہ کیا بیسو میں پیچھے کے ساڑ تھا بعد میں آ گیا ہے تو ان کا جیسے بیڑ بڑھتی گئے پھر پتراؤں شروع ہو گیا ان کا جگڑا شروع ہو گیا بعد میں پھر ان کو سمجھا دیا دونوں کو الگ الگ کر دیا وہاں جیادہ اتنا جیادہ ہوا نہیں تھا پہلے شروع میں پھر بعد میں پھر ہم کسل چوک تو آگے اور جو پروسس والے وہ ان کو جی بلوک کر دیا ان کو آئی روہ دیا تھا پھر بلوک میں بیچ میں پولیس بیچ میں کھڑی تھی دونوں کے تو جو شی بلوک ستيتھ پھر بار میں پھر کوئی پبلک والے آیا تھے تلوار لے آپ نے سی بلوک میں کنين کو روگ دیا تھا جو ادھر سے جو سی بلوک والے تھے جو ما presence جو مالبے تھے اور جو ہنمان جیانتی والے تھے ان کو جی بلوک سائیڈ کر دیا دونوں کو الگ الگ کر دیا تھا ہم نے سامنے ٹکرانے نے دیا پھر بعد میں پتھراؤ کہاں سے شروع ہوا سی بلوک سائیڈ سے ہوا سی بلوک سائیڈ سے اس کے بعد پتھراؤ شروع ہوا آپ جس تائم پتھراؤ ہوا اس تائم پہ کیا پرتکریا تھا پولیس کی طرف سے کیا کیا گیا دس پندرہ پتھے پولیس والے اتنا پھر بعد میں دیر دیرے بڑھتے رہے پوری تھانے گاہتے رہے کسی بھی گھٹنا کسی بھی واردات کے جو ساکشے ہیں وہ سب سے مہترپونڈ ہوتے ہیں کچھ ویڈیو ساکش بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور کچھ گواہیاں بھی آپ کو سنا رہے ہیں ہمارے سیوگی شیوانک نے کچھ اور چشمدیدوں سے بات کی ہے کیا ہوا تھا ان کی زبانی آپ کو سناتے ہیں یہ بنگلہ دیسی روہنگا جو بسے ہیں ان کو پروپر بلائیا گیا تھا اور جو انہوں نے یہاں یہ سب کرا وہ یہاں کے لوگ نہیں تھے یہ پری پلاننگ ہے کب سے بسنا شروع ہے کب سے بسنا شروع ہے یہ کافی ٹائم ہو گیا تو بیس کے آت تیس چالیس سال ہو گئے دیرے دیرے کرتے رہے دیرے دیرے آ کے جگہ جگہ مسجدیں مدر سے بنا کے اس میں باہر کے لوگ آتے ہیں اگر آپ کو ابھی دیکھنا مسجد کے اندر جائے پتھر بوریوں میں بھرے پڑے ہوں گے ڈیڑھ سو دو سو ہوں گے ایک مدرسہ اس کے اندر یہاں چلے جائے جگیوں دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں بنگلہ دیشیوں کو رہنے کا ادھیکاری نہیں ہونا چاہیے پہلا نمبر اور سب سے زیادہ یہاں پہ سینیچنگ سٹر توڑنے تالے توڑنے ہاں وہی ہیں وہ سارے وہی ہیں تو یہاں پہ سب سے زیادہ لوٹ گھسوڑ یہ کرتے ہیں عورتیں ہماری مہلائی یہاں سے لگلتے ہیں سونے کی چین توڑ لی آتی ہیں کان کی بالیاں چھین لی آتی ہیں کان پھاڑ دیے جاتے ہیں کان چھین لی آتی ہیں چاکو آڑا دیتے ہیں یہ لوگ مطلب سب سے زیادہ گھنڈا گھر دی یہاں پہ یہ لوگ کرتے ہیں اس تھانی مسلم جو مطلب پڑا جو جو یہی نہیں وہ ویسے نہیں ہے لیکن یہ بنگلہ دیشی جو ہے یہ صرف یہ کام کرتے ہیں ہمارے ہاں پہ اور ان کی ویسے پوری جانگیر پوری بدنام ہے پندرہ سال سے پندرہ سال سے آپ بتائی جارہ اس پر پہلی بار ہوگا ہے چین لی چھین لی انہیں تو بڑا بر کا کام ہی لوگ کون لوگ ہیں عام مسلم مسلمان ہیں بنگلہ دیشی مسلمان ہیں لگایا بنگالی جس کو کہتے ہیں وہ ہی ہے آپ لوگوں نے کبھی کبھی شکایت کری کہ ان لوگوں کو ہٹایا جائے یہاں سے ہی کئی بار کریے کئی بار کریے لیکن ہٹاتے نہیں کئی بار کریے اتنی شکایت کریے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی کبھی بھی بولتے روڈ کلیر کرو ابھی دیکھو ہمارا روڈ بلکل چھوڑا ہے ابھی بھی دیکھتے ہو کتنا گنت کی پیالی کوئی نہیں کرتے بلکل صفائی نہیں ہے اور آتنگ جادہ وہاں مسلمان ہوگا ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ گند کواڑا انہیں مچا رکھا ہے میں نے لکھتے شیجری بال جی کو خود لیٹر بھیجاوا ہے اسی بھی سے میرے خالتے چار پنج میں نے ہو گئے میں نے کیجری بال جی کو اس پیشل لیٹر لکھ کے ڈاک گھر سے اٹھارا روپے دے کر کے میں نے ان کے پاس رپورٹ ہوئے جی بھی اسی بھی سے میں آج بھی ریکھیں آج بھی پورا جتنا یہ ہے ہمارے دیش کے اندر ان کو رہنے کا عدیقار دیا کس نے نیتاؤں نے تو دیا اور اس وقت تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ شیوانک بھی جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت راجو راج بھی جڑ گئے ہیں دونوں ہمیں لگاتار اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پہلے میں شیوانک آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ریپورٹ ہم نے آپ کے دیکھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مسلموں کی بات نہیں ہے یہ بنگلہ دیشی مسلمانوں کی بات ہے تو یہ جو ویدیشی اتکرمن کاریوں کی کہانی لوگ بتا رہے ہیں اس کے پیچھے پولیس کیا کیا رہی ہے کیا پولیس اس اینگل کو لے کر بھی پڑتال کر رہے ہیں جی بلکل رام دیکھیں جس طرح سے لوگوں کا آروپ ہے جو یہاں پہ اوید روپ سے آ کر بسے تھے لوگ ان کے اوپر لوگوں کا آروپ ہے کہ کل کی جو ہنسادی انجام انہوں نے دیا تھا اب دلی پولیس بھی ہو سکتا ہے اس اینگل پر جاج کریں یہ آپ دیکھیں شوبہ یاترہ میں جو لوگ موجود تھے ایک بار ہم نے ان سے بات کرتے ہیں راجیش جی تھے شوبہ یاترہ میں راجیش جی کل ایک بات ہے کل کیا کیا ہوگا تھا تھوڑا سا بتائی بستہ سے بتائی کل دیکھیں کل شوبہ یاترہ ہماری لگ بک ساڑھے چار بجے شروع ہوئی تھی ڈبلی پریاز کے پاس تھے تو ڈی بلوک اور ای بلوک بلوک ہوتے ہوئی آئے جگجیوں نام کی طرف سے ہوتے ہوئے آئے پھر کے بلوک میں گئے ہیں کے بلوک میں سب ٹھک تھا کوئی دکت نہیں اور سی اور بی بلوک والا روڈ بھی ہم شانتی پوربک نکل کے آگے کیونکہ مومدان ادھر بھی رہتے ہیں جب باہر روڈ پر نکل کے ہم کشل ہال کی طرف کو آئے تو راستے میں مسجد پڑتی ہے وہاں ان کی پہلے سے تیاری تھی کیونکہ اتنی ادھک ماترہ میں لگوک دس بیس بورے قریب کم سے کم ہوں گے ان کے اوپر مسجد پہ جو پیٹرول بم بھی پھیکے گئے ہیں کانچ کی بوتلے بھی پھیکے گئے ہیں پتھر بھی پھیکے گئے ہیں جب میں آگے آگے چللا تھا تو میں نے دیکھا سور ہو رہا ہے پیچھے جگڑا ہوا ہے جب ہم پیچھے گئے تو دیکھیں اوپر سے پتھر آ رہے ہیں جب پتھر آ رہے ہیں تو ہم لوگ تو اپنے شانتی پوروک اپنے بھجن کرتے ہوئے نکل لیتے ہنوان جنموسو منا رہے تھے ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ایسی گھٹنا ہو جائے گی جیسے بھی آپ نے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ ڈی بلوک سے بھی نکل لیتے ہیں وہاں پر بھی مسجد ملاکات کچھ نہیں ہوا تو یہاں پر ملوک کیا ایسی بجاتی کیا عوید یہاں پر سب سے بڑا کاران ہے کہ یہاں بنگلہ دیسی جو ہے جو بنگلہ دیسی وہ یہاں ان کا گڑ سمجھ لوئیے یہ جتنے بھی پورے روڈ پہ آپ کہیں بھی چلے جائیے جبکہ ہاں سی بلوک کا جو روڈ ہے یہ اتنا چوڑا روڈ ہے کہ یہاں سے چار پانچ گاڑی ہیں جو ایک ساتھ نکل سکتی ہیں وہ سارا انہوں نے کبچہ کرویا ہے کوڑے کے ڈھیر لگا رکھے ہیں اور ریڈیاں لگا رکھی ہیں سب بنگلہ دیسی بسے بہیاں ہاں تو کاران ان کا یہ ہے اور یہاں مسجد ہے یہ گڑ ہے ایک طریقے سے پورا جہادہ تر یہاں بنگلہ دیسی ہی ہیں یہاں سے تو سر آپ نکل نہیں سکتے آپ نکل کے دیکھو اور اگر کسی جہرہ سے بول دو نا کہ بولتے ہمیسا ہوتا رہا ہے آج کا تھوڑی نکل نہیں سکتے آپ کا کبھی بھی نکل ہو گئے یہاں سے فون نہیں نکل سکتا آپ کے پرسنی یہاں سنوڑا ہے شیبانک لوگوں کی بات سنوڑا ہے اور لوگوں کے ساتھ جو آپ بیٹی ہے یعنی لوگوں کے ساتھ جو روز بیٹی ہے وہ کہانی بتا رہے ہیں اس پہ بھی سنگیان پولس کو لینا چاہیے راجو راج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجو ایک دوسرا انگل اس سازش کا ہے جس کے بارے میں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا جس نے پہلا پتھر مارا وہ کون شخص تھا جس نے اتنے لوگوں کو اکھٹھا کیا وہ کون شخص تھا جو اتنی تلوارے اور پتھر لے کر آیا ایک نام تو انسار کا سامنے آرہا ہے دیکھیں ارام بتا دو کہ انسار وہ سخص ہے جس کا نام ایفائیر میں ہے اور ایفائیر میں جو شکایت دی گئی ہے اس میں صاف طور پر بتایا کہ جب یہ جو شبہ یاترہ جب محجید کے پاس پہنچی تھی اسی وقت انسار نے ہی سب سے پہلے اس شبہ یاترہ کو روکنے کی کوشش کی لوگوں کو منع کیا تھا کہ جو شبہ یاترہ چل رہی اس میں سری رام کے نارے لگ رہے تھے اور جو ڈی بہہس ہوئی اور اچھی بہہس ہوئی لیکن وہاں پر جو چار پانچ پولیس کرمی تھے انہوں نے اس جگہ پر اس بہہس کو جھگڑے کو وہی پہ روک دیا لیکن جیسے سبح یاترہ سی بلوک سے نکل کر آگے کشل چوک پر پہنچتی ہے اور وہاں پر کافی سنخیہ میں لوگ آ جاتے ہیں جن کے پاس ہتھیار بھی تھے تلوارے تھی اور ایٹ پتھر چل رہے تھے دونوں پکشوں کی طرف سے اور جو سیسے کے بوٹل سے اسے حملہ کیا جا رہا تھا کئی لوگ اپنی جان بچا کے بھاگے اور یہاں پر جس وقت میں یہاں پر ساجس کی بات ہے بتا دوں کہ جب دو ہزار بیس میں جب سی اے اور اینار سی کا پروٹیس چل رہا تھا اور نورث اس ڈسٹک میں ہنس ہوئی تھی وہاں پر بھی اس چار سیٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ زہانگر پوری کے اسی علاقے سے یہاں اور ایف آئی آر ان چودہ لوگوں کے خلاف کی گئی تھی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں زینیوز پر اس وقت آپ یہ بڑی خبر دیکھ رہے ہیں خبر یہ ہے کہ جہانگیر پوری ہنسہ میں جن آروپیوں کے نام سامنے آئے ہیں وہ سبھی زینیوز کے پاس ہیں سبھی چودہ آروپی پولس نے گرفتار کر لیے ہیں ان کے نام بھی سامنے آئے ہیں ایک شخص زاہد دوسرا انصار جس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے جانکاری دے ہی رہے ہیں زاہد کے علاوہ انصار انصار کے علاوہ شہزاد شہزاد کے بعد مختیار علی اس کے علاوہ محمد علی شیخ خسن آمیر اخصار نور علم محمد اسلم ساکر اکرم امتیاس محمد علی اور اہیر خان یہ وہ چودہ نام ہیں جو زینیوز کے پاس اس وقت موجود ہیں ان کے نام افائی آر میں درجیں اور ان سبھی کو پولس نے گرفتار بھی کر لیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں زینیوز کچھ ویڈیو فوٹیج یہ تینوں چیزیں مل کر پولس ان تک پہنچی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں وہ چودہ نام اس وقت زینیوز کے پاس ہیں جن چودہ لوگوں پر یہ عروف ہے کہ انہوں نے اس انساء کو انجام دیا راجو راج ہمارے سمبادہ تھا زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہو ہیں راجو چودہ کے چودہ نام زینیوز کے پاس بلکل بلکل رام بتا دو جن چودہ لوگوں کو گرفتار کیا ان کے نام سامنے آگئے ہیں جس کا ذکر میں لگاتار صبح سے کر رہا تھا جس سخص انسار کو گرفتار کیا انسار تمام فوٹیج کی ادھار پر جن لوگوں نے سب سے پہلے ہنسار کی سروعات کی ان تمام لوگوں کو ایڈنٹی فائی کیا گیا سی 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 ٹی وی فوٹیج کے ذریعے تمام ویڈیو کلپ کے ذریعے اور اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی ہے چودہ نام جو جنیوز پہ آپ دیکھ رہے چودہ نام کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی گرفتاری ڈلی پولس نے کی ہے تمام سی ٹی ٹی فوٹیج کے ادھار پر لوکل انٹیلیجنس کے ادھار پر جنہوں نے سب سے پہلے ہنسار کو انجام دینے کی کوسس کی کیا انس کے پیچھے مقصد کیا تھا بلکل ان سے پوچھتا آج کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ اور چہرے بھی جا کر ہو سکتے ہیں اور ان کا کوئی بڑا مانسٹر مائنڈ ہوگا تو اس تک بھی پہنچا جا سکتا ہے بہت شکریہ بہت بہت دنیباد راجو راج آپ کا بڑی خبر پر اپ ڈیٹ دینے کے لئے پریسی بی نیوز آب 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 آب